اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آج میں آپ کو جو سکھانے جاری ہوں بتانے جاری ہوں ریسپی وہ بہت ہی آسان اور مزیدار اور کم ٹائم میں بننے والی ہے اس کا نام ہے بینگن پرنجل بھی کہتے ہیں اس کے میں آپ کو فائدے بتاؤں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ زود حضم سبزی ہے اس میں کیلوریز کم ہیں اس لیے یہ ہمارا ویڈ کام کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں یعنی کہ بینگن میں کاربو ہائیڈریٹ، پروٹین، آئیٹمن سی، فائبر اور پڑے شیم ہوتی ہیں اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتی ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں خجلی ہوتی ہے یا پانی نکلتا رہتا ہے کہ لوگوں کے آنکھوں سے اور ہارش بھی ہوتی ہے آنکھوں کے اندر تو ان کو بینگن ضرور کھانے چاہیے پیارے ویورٹس میں چونکہ سوڈیم کی مقدار کام ہوتی ہیں اس لیے یہ بلڈ پریشر والے، پلسٹر والے اور یورے کیسر والے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کھائیں اچھا ایک اور بہت ہی فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے موٹے ہی ہوئے جاتے ہیں تو خون کی کمی دور کرتا ہے کیونکہ اس میں فالک ایسیڈ ہوتا ہے اس لیے یہ خون بنانے میں بہت مدد دیتا ہے خازمیں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ایک اور بات یہ دل کے مریضوں کے لیے بلڈ پریشر والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس لیے آپ سب زارش ہے کہ آپ ضرور استعمال کیا کریں اور ویسے بھی شگر کے پیشنٹ بھی اس کو پوشی سے کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ کام ہوتا ہے اور فائبر زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہوم کے اندر گلوکورز کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو یہ سبزی بہت یوز کرنی چاہیے استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ سہت مانون لگے اور کرونا میں تو ضرور بینگن کھانے جائے اب میں آپ کو پانچ منٹ میں بینگن بنانے سکھاتی ہوں چلے آئیں کچن میں میرے ساتھ 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 آئیں پیارے بیورز جیسے کہ ہم کچن میں پہنچ گئے ہیں سب سے پہلے ہم بینگن کو کٹیں گے گرین حصے کو سٹیم کہتے ہیں اس کو چھوری کی مدد سے اتار کر الگ کر دیں بینگن کی چھلکیں اتارنے کی ضرورت نہیں بس انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں اور جیسے میں کٹ رہی ہوں ایسے ہی کٹ لیں موسیقی 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 اب ایک دیکھ چیلیں اور ایک پیاس سلائز کی شکل میں کٹ کر اس میں ڈالیں اس کے بعد ہم اس میں وان فورتھ کپ کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ پیاس براؤن نہ ہو جائے موسیقی 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 جب پیاس براؤن ہو جائے موسیقی 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 تو ایک گلاس پانی کا شامل کریں موسیقی موسیقی اب اس میں دو ٹماٹر ڈال دیں موسیقی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے 1 table spoon namak any salt half table spoon dhania powder one fourth table spoon kali mirch powder half table spoon haldi powder half table spoon lal mirch powder in sab masalou ko achsi tarah se mix karein ab is mein bari qadrak kaat ke daal dhein ab is mein bhengan chamele kar dhein or phir mix karein or phir mix karein 5 minute baat jab hum ndakkan uđھائیں to is ko achsi tarah se mix karein ndakkan uđa ndakkan uđa ndakkan uđa cut and hole a tore a ndakkan u at اب انہیں سرو کریں اور اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑک دیں آپ بھی میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے آپ تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل شمی کو کیمی کو سبسکرائب ضرور کریں بیل والے آئیکن پہ کلک ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمانس دیں اوکے اللہ حافظ بائی بائی فی امان اللہ رکھتے ہیں